نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں گورف ساونت آج تک کی ہماری ٹیم اس سمیں یوکرین کی رازدھانی کییو میں ہے اور اس پورے کشیتر میں پل پل ید کا خطرہ اور گہراتا جا رہا ہے اب سے کچھ گھنٹوں بعد روس ایک بڑی پرمانو ڈرل ایک ایٹمی ڈرل کرنے جا رہا ہے اور اس ڈرل کو دیکھنے کے لیے روس کے راشترپتی ولادی میر پوتن خود جائیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس سمیں یوکرین، روس، امریکہ اور نیٹو دیشوں کے بیچ تناف بڑھ رہا ہے اس سمیں جب روس ایک ایٹمی ڈرل کرے تو اس کا کیا ارث نکالا جائے پرشن یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ روس کے راشترپتی ولادی میر پوتن اس سمیں ایک پرمانو ڈرل کر کے کس طرح کا سندیش امریکہ کو یا یورپ کو دینا چاہتے ہیں کیا یہ ایک ایٹمی ڈرلکار ہے اور وہ بھی اس سمیں جب یہ صاف ہے کہ یورپیا دیشو یا امریکہ اس پورے کشیتر میں پرمانو ہتھیار لگ چکے ہیں روس دنیا میں ایک بڑی مسائل پاور ہے اسی لئے جب یوکرین کے خلاف اس نے اس طرح کی ڈرل کی تو کسی کو بھی اچمبہ نہیں ہوا روس بھلے ہی آج آردھیک طور پر کمزور لیکن اس کے پاس مسائلوں کا ایک ایسا زکیرہ ہے جو اس دھردی کے کسی بھی کونے میں جا کر حملہ کر سکتی ہیں روس کے پاس پارم پر ایک بیلیسٹرک مسائلے ہیں روس کے پاس پرمانو ہتھیاروں کو لے جانے والی مسائلے ہیں روس کے پاس ہائپرسونک مسائلے ہیں جو پردھوی کے کسی بھی حصے کو تباہ کر سکتی ہیں روس کی انہی خطرناک مسائلوں کے بھروسے وہ آج بھی دنیا میں کسی بھی دیش سے ٹکرا سکتا ہے جس میں دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ بھی شامل ہے یوکرین کو لے کر ناٹو دیشوں سے بڑھتے بیواغ روس نے اپنا ایٹمی داؤں چل دیا اور بتایا ہے کہ وہ اب مسائل ڈرل کو انجام دے گا روس کے انسار کریمیا اور کالا ساغر کے قریب ہونے والے اس ابھیاس میں بیلیسٹک اور کروز مسائلوں سمیت روس کا پرمانو بھل بھی شامل ہوگا اس ابھیاس میں روس کی وائم سینہ سٹریجک مسائل کمار نوردن اور بلیک سی فلیٹس نوردن اور بلیک سی فلیٹس اور ساؤدرن ملٹری ڈرسٹک بھی شامل ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسائل ڈرل کو دیکھنے کے لیے خود روس کے راشپتی بلادیمر پتن موجود ہوگے ابھی تک دنیا روس کے ٹینکوں سے آگ اگلتے ہوئے دیکھ رہی تھی روس کی توپ اور روکٹ لانچر بھی یوکرین کے بارڈر پر گرج رہے تھے لیکن ہر بار روس کی طرف سے جاری ویڈیو میں ایک خاص بات دیکھنے کو مل رہی تھی اور وہ ہے اس کی مسائل ہے ہر ویڈیو میں روس کی خطرناک مسائل ہے لانچر بڑھ ایکٹریف ہوتے ہوئی دیکھی لیکن پتن کی موجودگی میں ہونے والے ابھیانس میں ایٹمی مسائلوں کی نمائش ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکی راشپتی آنے والے دنوں میں جنگ شروع ہونے کی باعت کر رہے ہیں گور کرنے والی بات یہ ہے کہ یوکرین سے بیوات میں روس کی طرف سے ایٹمی یوکرین کی دھمکی شروع سے دی جا رہی ہے راشپتی پوتن سیدھے امریکہ کو للکار چکے ہیں کیا آپ جانتے ہیں اگر یوکرین ناٹو میں شامل ہو جاتا ہے اور کریمیا کو سیند طریقے سے واپس لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یوروپیہ دیش خود بخود روس کے ساتھ سیند سنگھرش میں آ جائیں گے بے شک ناٹو کی سیند طاقت اور روس کی کشمتہ کی تلنا نہیں ہو سکتی روس آدھنک پرمانو ہتھیاروں کی سنگھیا کے معاملے میں ان میں سے کئی دیشوں سے بہتر ہے اس میں کوئی ویجیتہ نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ روس لگاتا ایٹمی یدھ کی دھمکی کیوں دے رہا ہے کیونکہ ایٹمی ہتھیار یدھ کے آخر میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن پتن اس کی دھمکی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دے رہے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایک تو نہیں بلکہ پورے سو پرمانو ہتھیار یوروپ میں روس کے خلاف تینات کر رکھے ہیں امریکہ نے یوروپ کے پانچ دیشوں میں سو پرمانو بم تیار حالت میں رکھے ہوئے ہیں یہ دیش ہے بیلجیم، جرمنی، اٹلی، نیدر لینڈ اور ترکی ان پرمانو بموں کو داگنے کے لیے امریکہ نے ایف سکسٹین پی اے ٹو ہنڈرڈ ٹورنیڈو جیسے آدھونیک لڑاکو ویمانوں کو بھی یوروپی اڈڈوں پر تینات کر رکھا ہے اٹلی، بیلجیم، نیدر لینڈ میں ایف سکسٹین تینات ہے تو جرمنی اور اٹلی میں پی اے ٹو ہنڈرڈ ٹورنیڈو اس کے علاوہ امریکہ نے یوکرین تناف کو دیکھتے ہوئے اپنے بی فیفٹی ٹو پرمانو بمبر کو بریٹین کے ہوایی ٹھکانوں پر بھیج دیا ہے امریکہ نے یوروپ کی ایک کلے بندی روس کے ناٹو دیشوں پر حملے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کافی پہلے ایک پرمانو ڈرل سے تناف پہلے ہی بڑھ گیا ہے اور امریکہ نے سو سے زیادہ پرمانو ہتھیار ایسا وششگیوں کا آکلن ہے اس کشیتر میں تینات کیے ہوئے ہیں پہلے سے ہی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ روس نے 1458 پرمانو ہتھیار جس میں 527 سبمرین لانچ بلیسٹک مسائلز انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک مسائلز اور سٹریٹیجک بومرز ہیں اس کو یہاں پر دینات کیا ہوا ہے یہ پہلی بات ہے اس کشیتر میں اس کے علاوہ جو فیڈریشن آف امریکن سائنٹس ہے فیڈریشن آف امریکن سائنٹس کے مطابق روس کے پاس 4497 پرمانو ہتھیار ہے جو سٹوکھوم انٹرنیشنل پیس رسرچ انسٹیوشن ہے اس کا آکلن ہے کہ اس سمیں وشو میں سب سے زیادہ پرمانو ہتھیار روس کے پاس ہے یعنی 6,375 پرمانو ہتھیار روس کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس 5,800 پرمانو ہتھیار ہے لیکن پرمانو ہتھیاروں کی جیسے ہی بات آتی ہے تو تناو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ ہتھیار استعمال کے نہیں کیول درانے کے ہتھیار ہوتے ہیں اکرین کی رازدھانی کییو میں سمیں تیز بارش ہو رہی ہے لیکن یہ ید کے بادل ہیں جو اور زیادہ گہراتے جا رہے ہیں وہ بھی تب جب امریکہ اور روس دونوں کے پاس بڑی سنکھیا میں پرمانو ہتھیار ہے اور یہ پرمانو ہتھیار وشو شانتی کی درشتی سے اگر بات کی جائے تو بہت ہی خطرناک ہے ان ہتھیاروں کی جب بات بھی ہوتی ہے تو وشو کی جو سامرک ویوستہ ہے اس پر برا اثر پڑتا ہے اور جو دنیا کی ارچ ویوستہ ہے وہ بگڑنے لگتی ہے دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ روس کے پیچھے ہٹنے کے دعوے کو نہ تو امریکہ مانے کو تیار ہے اور نہ ہی ناتو بریٹین کے پرانندری موجودہ حالات کو دوسرے وشو دی کے بار سب سے خطرناک بتا رہے ہیں روس یوکرین بارڈر پر تباہ ہو چکی ہے سکولی امارت اس ڈر کی تازہ وجہ ہے یوکرین کا کہنا ہے کہ روس سمرتکوں نے یہ کام کیا ہے وہی روس یوکرین پر پوروی یوکرین کے لوگوں کے نرسنگھار کا الزام لگا رہا ہے امریکہ کو ڈر ہے کہ روس یوکرین پر حملے کا بہانہ کھوجنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ حملے کا پورا پلان پہلے ہی تیار ہو چکا ہے بریٹش رکشہ منترالے کے انسار روس سات جگہ سے یوکرین میں داخل ہونے کا پلان بنا چکا ہے پہلے چرل میں وہ رازدھانی کیو پر حملہ کرے گا جو یوکرین کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے علاوہ یوکرین میں سنسکردی اور شکھا کا کیندر ہے روسی سینہ کا دوسرا نشانہ نپرو شہر ہے جس پر کبزے کے لیے تین طرف سے روسی سینہ آئے گی یوکرین کا نپرو شہر اس کا راج نیتک اور کاروباری پاور ہاؤس مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ شہر آس پاس کے پڑوسی دیشوں کی بہت قریب ہے نپرو شہر کے بعد دوسرے چرم اوڈیسا اور ویرتسیا پر حملہ ہوگا ہم کسی اس تتی سے نہیں ڈرتے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم ہر دن اپنی رکشہ کریں گے پھر چاہے وہ فروری ہو مارچ ہو اپریل ستمبر کچھ بھی ہو اس ماملے میں دن اور مہینے اہم نہیں ہیں یوکرین کو بھروسہ ہے کہ روس کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اسی لئے اس کے راشپتی اپنی سینہ کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں تو نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ تناو اس سمیں چرم پر ہے اور یہ تناو اور بڑھ گیا جب سیماورتی علاقوں میں بمباری ہوئی اور دوش دیا گیا روس سمرتھت کچھ دلوں کو کچھ سنگٹھنوں کو اب یہ تناو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا بس ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اور جیسے ہی روس کو وہ اچت بہانہ مل جائے گا وہ یوکرین پر حملہ کر دے گا روس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سینہیں پیچھے ہٹا رہا ہے لیکن کسی کو بھی اس پر بھروسہ نہیں اس طرح دونوں پکشوں میں بڑھتے اوشواس نے جنگ کے خطرے کو پہلے سے کہیں زیادہ پڑھا گیا ہے گورو ساون کی یوکرین آج تر مہاماری کے اس دور میں ید کی گھٹنا دنیا کے لئے اچھی خبر نہیں ہے آپ یہ سوچئے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی خبر ہوتی ہے ید جیسی تو گلوبلائزیشن کے اس دور میں اس کا پوری دنیا پر کتنا برا اثر پڑتا ہے اور جب بات یوکرین امریکہ اور روس کے بیچ تناف کی ہو تو اس سے دنیا کی ارتھ ویوستہ پر کتنا برا پرابہ پڑے گا اور جب بات پرمانو ہتھیاروں تک پہنچ جائے تو اس سے تناف کئی گناہ بڑھ جاتا ہے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ دنیا کے لئے کتنی بری خبر ہے اسی لئے امید یہی کہ باتچیت کے ذریعے اس سمسیہ کا سمرہان نکلے اس خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تازہ خبروں کے لئے دیکھتے رہیے آج تک